بی ڈی ایم کا آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے احتجاج کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری وفاقی دارو الحکومت میں سیکیورٹی مزید سخت مظاہرین کو الیکشن کمیشن امارت اور پارکنگ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ریلی کے شرکہ اپنی گاڑیاں کنونشن سینٹر کی پارکنگ میں کھڑی کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد کا کان آباسی کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہی حکومت گرے گی پاکستان میں جو تمام خرابیاں ہیں وہ سب کے سامنے رکھنی ہیں بہت سارے لوگ براؤڈ شیٹ میں کمیشن لینے گئے براؤڈ شیٹ کمیشن اصل میں کمیشن لینے والوں پر مشتمل ہے دوسرے جانب LNG ریفرنس پر سماس بغیر کاروائی کے 26 جنوری تک ملتوی کر دی گئی جج آزم خان کی رکھست کے باعث سماس ملتوی کی گئی مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں ملتخب وزیراعظم کے خلاف تو چھے ماہ میں فیصلہ آ گیا مگر پی ٹی آئی کے خلاف اتنے عرصے سے نہیں آ رہا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے متعلق فیصلہ جلد از جلد آ جائے اپوزیشن کا الیکشن کمیشن کے پاس جانا اعلامت ہی ہے پی ٹی آئی نے غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ لی اور ان فنڈز کو ڈیکلیئر نہیں کیا نون لیگ کا کوئی خفیہ آکاؤن نہیں نون لیگ نے ممنوع ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں وزیر اطلاع تشبلی فراز کہتے ہیں حکومت نے احتجاج کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں کی اسلام آباد کی شہراؤں پر ٹریفیک کے روانی عمر خان عمران خان کی جمہوریت پسندی کا ثبوت ہے قوم نہیں بھولی جب نون لیگ حکومت نے پی ٹی آئی کے پر امن احتجاج پر تشدد کیا تھا قوم سانے امونڈر ٹاؤن بھی کبھی بھلا نہیں سکتی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیراعظم نے ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت دے دی فری ہینڈ دیں گے کوئی رکاوٹ کنٹینر نظر نہیں آئے گا پہلی بار ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت دے رہے ہیں کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا کہتے ہیں پی ڈی ایم ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی حلوہ شیخ رشید ہی کھلائے گا وزیر خاص جوار شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پی ڈی ایم کا بیانیاں دشمن قوتوں سے مطابقت رکھتا ہے پیپلز پارٹی ویکٹ کے دونوں جانے پھیل رہی ہے اوپوزیشن اپنی گرتی ہوئی ساخت بچا رہی ہے معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشی قابان کہتی ہیں پی ڈی ایم سیاسی سرکس کی ریپیٹ ٹیلی کاؤسٹ الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے دکھائیں گے فضل الرحمان قلبہ کو سیاسی اندھن کے طور پر استعمال کریں گے فضل الرحمان ایک بار پھر اقتدار کے حلوے سے محروم رہ جائیں گے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اصد عمر بروشریڈ ایوارڈ کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی سالس میں بتایا شریف خاندان سن دو ہزار سے ایوان ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا مالک ہے تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے کہا ہے کہ زرداری اور شریف خاندان نے سیاسی جماعت کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کیا پارٹیز کو فرنٹ کمپنی بنایا جہاں کرپشن کک بیکس کا پیسہ آتا ہے اور منی لانڈرنگ ہوتی رہی الیکشن کمیشن نے چھے ہفتوں کا وقت دیا لیکن وہ ڈیڈ لائن بھی گر گئی قوم کو پارٹی اکاؤنٹس کے بھول بلئیوں کے کردار کا انتظار ہے گورنر پنجاب چوتری محمد سرور سے ایم این اے صداقت عباسی کی ملاقات کہتے ہیں اداروں پر دباؤ بڑھانے کا اپوزیشن کا منصوبہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا اداروں کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کا دور گزر چکا اب ادارے ازاد ہیں اداروں کو سیاسی مداخلت سے مکمل پار کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں پی ڈی ایم انصاف پر مبنی نہیں مرضی کے فیصلے چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں مسترد شدہ اناصر کا بیانیاں پٹ چکا ان کی قسمت میں صرف رونا ہی لکھا ہے احتجاجی اناصر ترقی کا سفر روکنے کے در پہ ہیں یہ عوام میں ایکسپوز ہو چکے مسترد شدہ اناصر کا بیانیاں پٹ چکا ان کی قسمت میں صرف رونا ہی لکھا ہوا ہے یہ روتے رہیں گے اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھتا جائے گا ہماری خدمت کی سیاست کے سامنے احتجاجی سیاست دم توڑ چکی رہنما پی ٹی آئی خورم شیر زمان بروڈ شیٹ نون لیگ کے خلاف چار شیٹ ثابت ہو گئی ثابت ہو گیا کہ مریم بلاول کے والدین عالمی سندھ یافتہ چور ہیں فورن فنڈنگ کیس میں پی پی اور نون لیگ خود تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے پی پی اور نون لیگ اپنی فنڈنگ کے متعلق راہ فرار اکسپیار کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اوبرسیز پاکستانیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے ملک کے عوام قومی خزانے کو لوٹنے والوں کو معاف نہیں کر سکتی پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کہتے ہیں ہم نون لیگ کی طرح قطری خط نہیں لائے تھے نون لیگ کا اپنا کیس سکروٹنی کمیٹی کے پاس چل رہا ہے کیا نون لیگ احتجاج کے ذریعے این نارو حاصل کرنا چاہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اچلاس الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن جماعتوں کے انتجاج پر گوھر اچلاس کا اچنداز جاری کر دیا گیا اورڈینس فکٹرز بورڈ کے چیئرمن کی تائیناتی سلام آباد میں پیچھلی اور گیس کے نئے میٹرز کی تنسیع عباد کے خاتمے سے متعلق کمیٹی کی تشکیل نو کے منظوری دی جائے گی احتساب عدالہ لاہور میں جوہر ٹاؤن پلاتوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس جاجہ اسد علی نے کیس کی سماد کی عدالت نے نواز شریف کی جائے دادیں قرق کرنے کی ریپورٹ طلب کی تھی عدالتی حکم کی تعمیل میں نواز شریف کی تمام جائے دادیں قرق کر لی گئی ہیں تفتیشی افسر کا جواب عدالت نے آئندہ سماد پر شریک ملزم ہوایوں فیض رسول کو طلب بھی کر لیا پی ڈی ایم کا حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے میں جلسوں کا اعلان پانچ پروری کو راولپنڈی کے لیاقت پاگ نو پروری کو ہیدراباد تیرہ پروری کو سیالکورٹ سولہ پروری کو پشن اور تائیس پروری کو سرگودہ میں جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس چھ سال سے زیرے التوا ہے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلس کنائے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پریس پریس این وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں فخر ہے پاکستان تحریک انصاف کو کسی مافیا نے سپانسر نہیں گیا مافیا نے پیسہ لگایا ہوتا تو ہم ان کے سامنے چھک جاتے وزیر آزم عمران خان نے براؤڈ شیٹ معاملے پر چار اکنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی میں فواد چودری، شیری مزاری، بابا راوان اور شہزاد اکبر شامل ہیں ہاؤسنگ سکیم کالا دھن صاف کرنے کی سکیم مزدوروں کو بے روز کار کرنے کی حکومتی سازش بلاول پوٹو زرداری کی حکومت پر انظامات کی بارش کہتے ہیں سازش کے تحت سٹیل میلز کے ملازمین بے روز کار کیے گے دیر سے ہم برائیں گے مگر وہ امیروں کے لیے نہیں گریبوں کے لیے ہوں گے پنجاب اور خیبر پکتوں خواہ میں صحت کا نظام بٹھا دیا گیا ہے ایسی حکومت بنائیں گے جو عوام کو ریلیف دے چیئرمن پیپلز پارٹی کا سخر میں کتاب کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھاون انسانی زندگیاں نگل گیا امواد گیارہ ہزار پچپن ہو گئی مزید ایک ہزار آٹھ سو افراد میں وائرس کی تشخیص چار لاکھ چھہتر ہزار افراد صحت یا پینتیس ہزار چار سو پچاسی مریض زیر علاج عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا تباہ کن اخلاقی ناکامی کے دہانے پر ہے انہوں نے خبردار کیا کہ تباہ کن اخلاقی ناکامی کی قیمت دنیا کے غریب ممالک انسانی جانوں اور موش کے ساتھ ادا کریں گے اگر امیر ممالک نے کرونا ویکسن کے استعمال میں خودگرزی کا مظاہرہ کیا اور غریب ممالک کا خیال نہ رکھا تو دنیا تباہ کن اخلاقی ناکامی کے دہانے پر پونٹ جائے گی دنیا بھر میں کرونا سے بیس لاکھ ہنچاس ہزار ہلاکتے نو کروڑ ساٹھ لاکھ مریض امریکہ میں چار لاکھ آٹھ ہزار برازیل میں دو لاکھ دس ہزار بھارت میں ایک لاکھ باون ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار روس میں چھہ سٹھ ہزار فرانس میں ستر ہزار چھ سو برطانیہ میں نوے ہزار اور سعودی عرب میں چھ ہزار تین سو انتیس امبار سندھ اسمبلی کی نشویست پی ایس فائف ٹو کے زمنی الیکشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدباروں سید امیر علی شاہ نے فتح حاصل کر لی امیر علی شاہ نے 53 ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی جبکہ جی ڈی اے کے ارباب غلام رہیم کو 26 ہزار سے زائد ووٹ ملے معروف عالم دین اور ووت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو حریم شاہ نے تھپڑ جڑ دیا ویڈیو وائرل ہو گئی حریم شاہ مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارتی ہے جس سے وہ چانک بر بڑا اٹھتے اساسوں کی تفصیلات جمانہ کرانے پر 154 ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکنیت موطل، بفاقی وزیر فباہ چودری اور علی زیدی بھی شامل تین سینیٹرز 48 ارکان قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے 52، سندھ اسمبلی کے 19، خیبر پکتوں خواہ کے 26 اور بلوچستان اسمبلی کے 6 ارکان فہریست میں شامل رکن سین اسمبلی، حلیم عادل شیخ سین اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے عوضے سے مستعفی حلیم عادل شیخ کا استیفہ سپیکر سین اسمبلی کو بھیج دیا گیا بلال غفار کو پارلیمانی لیڈر سین اسمبلی نامزد کر دیا